ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے پاس جمعیراج جمعہ کا دن ہوتا ہے فارق تو ان میں وہ کچھ خارجی کتابیں ضرور مطالعہ کر سکتے ہیں تو کچھ ایسی کتابیں جو طلبہ کے لیول پر ہوں اور وہ اس کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں کچھ ایسی کامن سی کتابیں چند ایک جو سجیسٹ آپ کرنا چاہیں علم حدیث کے حوالے سے علم وصول حدیث کے حوالے سے جو انہیں خارجی طور پر اپنے طور پر مطالعہ کر لینی چاہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ارز کیا نا کہ خامسہ کا جو طالب علم ہے میری رائے میں خامسہ یا سادسہ کے طالب علم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب اس کا دل کس فن میں زیادہ لگا ہے بلکل ایسے یہ ہو جانا چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے میں نے ارز کیا یا تو اسادسہ کی صحبت میں بیٹھے وہ اسے کام میں لگائیں گے اسے کسی کام میں لگائیں گے اس کے دلچسپی دیکھ کر یا وہ رسائل اور جرائد کا مطالعہ کرے اور وہ مقالات جو اس کے دل کو لگتے ہیں وہ اب اس کے اندر کی آواز ہے جب اس کو اپنے اندر کی آواز کا پتہ چل جائے تو اب اس فن کی اساسی کتابیں مثلا ہمیں ایک بچے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ رغبت زیادہ ہونے لگ پڑی ہے تو اب وہ محاضرات قرآن سے آغاز کریں اور پھر قرآن کریم کے اوپر جو مختلف خاص نمبر آئے ہوئے ہیں رسائل اور جرائد آئے ہوئے ہیں قرآن کریم کی تفسیری خدمات پر بہت اچھا کام ہوا ہے تفسیری رجحانات انیسویں صدی کے کیا تھے بیسویں صدی کے کیا تھے اس پر مستقل کتاب ہے تو گویا اپنی اندر کی آواز کو ایڈنٹیفائی کیا اور پھر اس فیلڈ کے اندر اس سے ریجمنٹ اور محاضرات is a very good book to begin with یعنی محاضرات ایک ایسی کتاب ہے میں تو بعض اوقات یہ بھی تجربہ کرتا ہوں کہ جو فازل یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک اپنی رغبت کا ہی نہیں بتا چلا تو میں اس کی رغبت پیدا کرنے کے لئے اسے کہتا ہوں کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ چار محاضرات پڑھ کے آؤ محاضرات قرآن محاضرات حدیث محاضرات سیرت اور محاضرات فقہ اور وہ چار پڑھ کے جب آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سب زیادہ مزا کس کا آیا تو وہ مثال کے طور پر کہتا ہے محاضرات حدیث کا بھی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی اور میں آپ کو صحیح چاہت کروں کہ خود محاضرات اس کو اور آپ نے مجھ سے کتابوں کے نام لیے تو وہ محاضرات اس کو کتابوں کی طرف لے گی کیونکہ ہر محاضرات کی جلد کے اندر Dr. محمود حمد He has extensively mentioned plenty of books کہ اس کے اندر اس dimension پر فلان کتاب ہے کیونکہ اس فن کے اندر بھی یہ ضروری نہیں کہ سارے dimensions اس کو اپیل کریں حدیث کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ علل بھی اس کو اپیل کرے مطن بھی کرے اور سنت بھی کرے ممکن ہے کہ اس کو مطن زیادہ اپیل کرے پھر مطن کے اندر بھی غریب الحدیث کا الگ dimension ہے اور تطبیق کا الگ dimension ہے مختلف الحدیث کا الگ ہے مشکل الحدیث کا الگ ہے لیکن پہلی شرف کیا ہے کہ کام شروع کر لے کام شروع کر لے ایک آخری بات آپ کے انجازے سے کرنا میں چونکہ ایک بہت بڑا موقع ہے ایک بات بہت عدب سے ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے ان بچوں کو بھی جو ابھی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے کہ ابھی سے یہ نیت کریں اور ان کو جو فارغ ہوگے اور وہ ظاہر ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ہم سے کم عمر بھی ہیں کہ یہ مدرسہ جو ہوتا ہے چاہے کوئی بھی مدرسہ ہو پاکستان کا یہ آپ کو آٹھ سال دیتا ہے اور اس میں آپ کی صحت سے لے کر آپ کی کالیم، تربیت، رہائش، بجلی، پانی، کھانا یہ آپ کو دیتا ہے اور ہم جب اس ادارے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم کہیں سرکاری ملازم ہو جاتے ہیں سکول میں، کالیج میں، یونیورسٹری میں تو ہمارا اس مدرسے سے ربط ختم ہو جاتا ہے بلکہ ہم حساس کمتری کا بات صورت میں شکار ہو جاتے ہیں بڑا دل دکھتا ہے اس بات سے میری رائے میں اگر مدارس کے اندر پڑے ہوئے بچے جو یونیورسٹریز، کالیج اور سکولز کے اندر چلے گئے ہیں اور ایمفل اور پی ایش ڈی کر کے ریسرچ میں دولری سیکھ لیں یہ جتنے سوالات آپ نے کیے صرف ایک بات کا احتمام کر لیں کہ ہفتے میں ایک دن یا دو دن ہفتہ اتوار یا کوئی بھی ترتیب بنا لیں صبح بنا لیں، دوپہر بنا لیں، شام بنا لیں اپنے علاقے کے کسی مدرسے کو دینا شروع کر دیں تو یہ سواری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ریسرچ میتھڑالگی یہ خود بخود اس مدرسے کے مزاج میں جب ان کا ارتباط ہوگا اسادزہ سے تو وہ اسادزہ کو ان کتوب ان رسائل جرائت کے بارے میں بتائیں گے جس کلاس کو پڑھائیں گے ان کی گرومنگ کرنا شروع کریں گے سال میں ایک دو دفعہ پورے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کر لیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس مدرسے نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے آئیڈنٹیٹی دی ہے ہمیں ایکانومی ہماری اس پر چل رہی ہے تو یہ ہماری طرف سے کم از کم ہے یہ ہم حق دعا نہیں کر سکتے لیکن میں اپنے دوستوں کہتا ہوں کہ یار کم از کم آٹھ سال تو کسی مدرسے سے وابستہ رہو تاکہ تم اتنا نہ رو جتنا پہلے تھے تم تو فل ٹائم وہاں رہتے تھے اور ہم جانتے ہیں اخراجات کی کیا کیفیت ہے یونورسٹی کے اندر پڑھنے پڑھانے والے تو یہ ضرور درخواست کروں گا فضلہ سے اور طلبہ سے بھی ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے معاشی استحکام جب دیا تو اس معاشی استحکام کے تحت میں مدرسے سے ضرور ہوں گا اور یہ جو میں نے ایکسپوزر حاصل کیا دنیا بھر میں جانے کا اس کو میں مدرسے کے اندر انکلکیٹ کروں گا